اسلام علیکم گائیز امید ہے کہ آپ خیریا سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں گاڑی کی پٹرول کی ایوریج تو یہ ہماری پٹرول کی ایوریج کی دوسری ویڈیو ہے جو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دلہ آپ کو ویڈیو کا فائدہ بھی ہوگا تو جو یہ میں سیٹنگ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں میں لائکن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو جو ہمارے چینل پر پرانے ہیں تو میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں تو کچھ دن پہلے ہماری شادی تھی اس لیے ویڈیو لیٹ ہوگی تو بادرت کرتا ہوں میں تو آج میں آپ کو ویڈیو یہ میری دوسری ویڈیو ہے چینل پر ایک ویڈیو مت کچھ دن پہلے ویڈیو پلوڑ کی ہے تو یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے پٹرول کی ایوریج کے بارے میں تو چلے ہیں ہم اپنے توپی کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا اکثر یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اکثر آپ گاڑی کی پٹرول گاڑی آپ کی پٹرول زیادہ پی رہی ہے تو آپ آپ کے ساتھ فیملی ہے یا ویسے آپ کہیں جا رہے ہیں لونگ ڈرائیو تو آپ اکثر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ گاڑی پٹرول زیادہ زیادہ استعمال کر رہی ہے تو آپ کرتے کیا ہیں آپ کسی مکینک کے پاس سٹے کرتے ہیں رکھتے ہیں آپ ان کو بولتے ہیں کہ یار ہماری گاڑی پٹرول کی ایوریج بہت زیادہ ہے گاڑی بہت پٹرول زیادہ پی رہی ہے تو مکینک کیا کرتا ہے جو آج کل ٹرینٹ چل رہا ہے مکینک جی ٹھیک ہے گاڑی کو پکڑا ایسے تو یہاں پر پٹرول تھوڑا سا مکچر کو ٹائٹ کیا تو ریس کو تھوڑا سا سلو کیا جی ٹھیک ہوگے گاڑی کی پٹرول سیٹنگ ٹھیک ہے اوکے جاؤ تو آپ بھی کمارتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ میری بات دھیان سے سلو گاڑی کی ایوریج کی پٹرول بلکل کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں اس طریقے سے گاڑی کا بیک اپ آؤٹ ہو جاتا ہے سیٹنگ پٹرول کی جو پٹرول کی مین سیٹنگ ہے وہ کاربوریٹر کے اندر سے ہوتی ہے اندر سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ میری باتیں آپ دھیان سے سن لیں جو آپ یہاں سے کسی مکینک وغیرہ سے باہر سے سیٹنگ کراتے ہیں یہ ہرگیس نہ کروایا کرو سیٹنگ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سرہ سر نقصان ہے اس سے گاڑی دھوہ جلدی چھوڑنا شروع ہو جاتی ہے دھوہ کیسے چھوڑنا شروع ہوتی ہے جب آپ یہاں سے باہر سے میچر کی سیٹنگ کرواتے ہیں سیٹنگ غلط ہو جاتی ہے تو گاڑی کچھا دھوہ مارتی ہے کچھا دھوہ چھوڑتی ہے تو اس سے گاڑی آپ کی جو پکا دھوہ چھوڑنا شروع ہوتی ہے گاڑی کی سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے گاڑی کا بیک اپ نہیں بنتا تو چلیں میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے یہ آپ کو بات سمجھا دی ہے یہ کام کی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کی ہے تو دوسری سیٹ پہ چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ون پہ اپنے کرنا کیا ہے نمبر ون پہ یہ گاڑی کا پلگ ہولڈر ہے پلگ ہولڈر کو آپ نے اتار لینا ہے پلگ کو کھول لینا ہے پلگ کھول کو آپ کے دیکھنا ہے اگر آپ کی بائیک کا پلگ بلیک ہو تو آپ کی بائیک کی پٹرول کی ایورج بلکل زیادہ استعمال ہو رہی ہے یہ مین میں طریقے ہیں مین میں طریقے ہیں صحیح بات جو ویڈیو کو سمجھے گا ویڈیو کو پوری دیکھے گا انشاءاللہ تلہ اس کو ویڈیو کی سمجھ بھی آ جائے گی دگرہ اتنی مہگائی کا دور ہے پٹرول کی ہر بندہ مہگائی سے تنگ ہے تو پلگ کا اپنے مسئلہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ کو اب مین مسئلہ بتانے جا رہا ہوں جو مین مسئلہ ہے کیا تو ویوز یہ ہے کاربیٹر ہے یہ نیو مارڈل کا کاربیٹر ہے کاربیٹر کے اپنے پریشانی لینی کاربیٹر چاہے پرانے مارڈل کا ہو چاہے نیو مارڈل کا ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ نے یہ سلائٹ ٹوب کا ٹک کھول لینا ہے چاہے آپ پیچ کس کی مطلب سے کھول لیں چاہے آپ ہینڈل کر لیں اس کو کھل جائے گا یہ اتنا ڈیلائی ہوتا ہے تو آپ نے سلائٹ ٹوب کو باہر نکال لینا ہے یہ آپ نے سلائٹ ٹوب کو باہر نکال لینا ہے اور سلائٹ ٹوب کو آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے یہاں سے سلائٹ ٹوب کو یہاں سے نہیں پکڑنا یہاں سے پکڑنا ہے سلائٹ ٹوب کو تو آپ نے پیچ کس کی مدد سے سپرنگ کو اوپر اٹھانا ہے جس طریقے سے میں اتار رہا ہوں پیچ کس کی مدد سے یہاں سے پکڑنا ہے اس کو پیچ کس کی مدد سے تو سلائٹ ٹوب کو آپ نے باہر نکال لینا ہے اسی طریقے سے سلائٹ ٹوب کو آپ نے نکال کر یہاں پر چھوڑ دینا ہے یہ سپرنگ کا خاص کیار جس طریقے سے آپ نے سپرنگ کو باہر نکالنا ہے اسی طریقے سے آپ نے سپرنگ کو واپس اسی جگہ پر لگانا ہے تو سپرنگ کو ہم کرتے ہیں سائیڈ پہ تو ہم آ جاتے ہیں سلائٹ ٹوب کی طرف تو یہ ہے سلائٹ ٹوب یہاں پر ٹوٹل بائیک کی جو ایورج پٹرول کی ہے اس چیز میں ہے یہ چھوٹا سا نقصہ ہے اس کو بولا جاتا ہے پٹرول سلائٹ سلائٹ جو پرانے مڈل کی کاربیٹر کی سلائٹ وہ بڑی ہوتی ہے جو نیو مڈل کی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے تو یہاں پر جو ٹوٹل بائیک کا انجنز کا کام ہے انجن ورک کرتا ہے پٹرول یہاں سے سلائٹ ٹوب کے ذریعے ٹینکی کے پائپ کے ذریعے سیدھا کاربیٹر کے اندر آتا ہے کاربیٹر کے اندر سے یہ سلائٹ ٹوب پٹرول ریکور کرتی ہے تو یہاں سے پٹرول ہیڈ کے اندر جاتا ہے ہیڈ کے اندر والوں کے ذریعے پسٹم پسٹم سے آگے پٹرول نہیں جاتا تو پسٹم اور والوں کے اندر ہی پٹرول کا بیک اپ بن جاتا ہے یہاں پر ہی پٹرول کی آئیورج بلکل پرفیکٹ ہوتی ہے تو سارا کام جو سارا سرکٹ ہے جو صرف سلائٹ ٹوب نے ہی چلانا ہوتا ہے اس سلائٹ ٹوب ہے یہ چھوٹی سا نقصہ ہے اس نے ہی گاڑی کی پٹرول کی ایورج بڑھا ہانی ہوتی ہے اور کوئی نقصہ نہیں ہوتا یہ کر دو وہ کر دو وہ کر دو سب فیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہ جو کام ہے مین جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو آپ نے یہ چیچی کے ساتھ سلائٹ ٹوب کے اندر ڈالنی ہے چیچی تو تو یہ آپ کو بلیک بلیک کچھلا نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پر آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے زیادہ کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ مکچر دیکھ سکتے ہیں یہ والا مکچر یہ دو مکچر ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو مکچر ہے یہ ریس والا مکچر ہے اور یہ پٹرول والا مکچر ہے پٹرول والا مکچر ہے تو یہ آپ کو کروس نظر آ رہا ہے یہ والا جو یہ کروس ہے اس کروس کے برابر یہ مکچر ہونا چاہیے یہاں پر گاڑی کی جنمنٹ سیٹنگ ہوتی ہے پہلے نمبر پر تو یہاں سے مکچر کی ہوئی سیٹنگ آؤٹ ہے تو یہاں پر آپ کی گاڑی بلکل بیک اپ خراب ہے یہ مکچر چاہے کریں ادھر یہ ٹک کے ساتھ مکچر کو آپ نے گما دینا ہے یہاں سے دیکھتے جائیں یہ یہاں پر یہ مکچر بلکل ٹک کے برابر کرنا ہے تھوڑا سا آپ اس کو برابر کرنے ٹھیک ہے یہاں پر یہاں سے گھوڑ سے آپ دیکھ لائیں مکچر کو مکچر کو دھیان سے دیکھ لیں مکچر آپ نے یہاں پر کرنا ہے ریس کو آپ نے بلکل کچھ بھی نہیں کرنا ریس کو آپ نے اس جگہ پر چھوڑ دینا ہے تو یہ نمبر ٹو طریقہ تھا تو اب جو مین مسئلہ ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو مین مسئلہ ہے یہ سلائٹ ٹوب ہے یہ سلائٹ ٹوب کا ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہ ہے مین مقصد جو پٹرول کا کبھاڑا کرتا ہے یہ مین مقصد ہے ہم بتانے لگے ہیں اس کو کرنا کے آپ نے یہ سلائٹ ٹوب کا جو اندر لوک ہے یہ والا اس لوک کو آپ نے باہر نکالنا ہے کس طریقے سے نکالنا ہے یہاں سے آپ نے سلائٹ کو پکڑنا ہے اور یہاں سے آپ نے لوک کو باہر نکال لینا ہے تو یہ ہے اس کا لوک یہ لوک ہے سلائٹ کا اور آپ نے اسی طریقے سے سلائٹ کو باہر نکالنا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اندر کچھرہ بھی بہت کافی زیادہ کچھرہ آیا ہوا ہے تو اس سے بھی گاڑی کی پٹرول کیا اور ہی خراب ہو جاتی ہے جو کچھرہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں تو چلتے ہیں ہم ایورج کی طرف تو یہ آپ کو دیکھنے کو تین چار چیزیں ملیں گی سب سے پہلے ہے یہ پٹرول سلائٹ اور یہ ہے لوک اور یہ ہے کارٹر پن کارٹر پن اس کے اندر جو جسٹ میٹ لوک ہوتا ہے گاڑی کی ایورج کی سیٹنگ کے بارے میں دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گاڑی کی جو بائک ہے چائنہ کی بائک ہے مین جو چائنہ کی بائک ہے یہ ستر کلو میٹر ایورج کرتی ہے فائنلی اس سے اوپر نہیں جاتی اس کی ایورج اس سے اوپر جو بائک کہتے ہیں وہ فیک ہے صرف ستر کلو میٹر کرتی ہے چائنہ کی بائک ہے جو اس سے اوپر نہیں جا سکتی اس سے اوپر جو بتاتے ہیں سو اوڑیر سو فیک ہے جو میں آپ کو یہ مین بتانے جائے یہ فیک ہے اوپر سے صرف 70 کلومیٹر ایوریج گادی کرتی ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ نے یہ کارٹر نکال لینی ہے یہ کارٹر کو آپ نے ہی نکال لینا ہے یہ کارٹر ہم نے لیدہ کر دیا یہ کارٹر کو آپ نے دھیان سے دیکھ لیں کارٹر کو آپ نے دھیان سے دیکھ لیا ہے اور یہ کارٹر پر آپ کو شان نظر آ رہے ہیں یہ ہے نمبر 1 نمبر ٹو نمبر تھری نمبر فور اور نمبر فائف نمبر فائف ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کی بائیک کی ایوریج ہے یہاں پر آپ کی بائیک ابھی تک پنتالیس کلومیٹر چل رہی ہے تو یہاں پر ہے ساٹھ کلومیٹر ایوریج سینٹر والے ٹک میں اور یہاں پر ہے ستر کلومیٹر ایوریج ٹھیک ہے آپ نے اس کو لاکھ کو آپ نے ستر والی سوئی پر کر دینا ہے جو آپ کو کروس نظر آ رہا ہے اس کاٹر کو آپ نے ستر کلومیٹر ایوریج پر کرنا ہے تو وہ آپ نے کس تک پر کرنا ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ آپ اوپر سے شروع ہو جائیں اوپر سے شروع ہو جائیں تو آپ نے اوپر والا ٹک چھوڑ دینا ہے جو نمبر ون پر ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اوپر سے نیچے والے کروز پر آپ نے اس کو کر دینا ہے دوسرے نمبر پر اوپر سے اوپر سے آپ نے دوسرے نمبر پر کرنا ہے نیچے سے آپ نے دوسرے نمبر پر نہیں کرنا آپ نے اوپر والے کروز سے دوسرے نمبر پر کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ اوپر والے نمبر سے آپ نے دوسرے نمبر پر کرنا ہے اوپر سے شروع ہونا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سب سے پہلے نمبر پر کرتے ہیں جی پٹرول کیا رہے بلکل ہی ختم کرنے تو نئی گاڑی کی سٹارٹنگ خراب ہو جائے گی گاڑی میسنگ نہیں چھوڑے گی گاڑی میسنگ کرنا شروع کر دے گی تو یہاں پر انشاللہ میں پورے چینلنز سے کہتا ہوں آپ کو یہ طریقہ استعمال کریں انشاللہ ہنڈر پرسنٹ یہ طریقہ ورک کرتا ہے ایک بار یار اپلائے تو کر کے دیکھیں انشاللہ آپ کہیں گے یار کہ واقعی بھائی نے سیٹنگ بتائی تھی تو انشاللہ میں یہ آپ کو سیٹنگ جو آپ نے بتائی یہ میں نے کی ہے تو انشاللہ اس کا فائدہ ہوگا آپ کو تو تو اتنی سی سیٹنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ نے اسی کوٹر کو پھر اس کے اندر ڈال دینا ہے اس سے بعد آپ نے لاک ڈال دینا ہے تو یہاں اس کے بعد آپ نے یہ سپرنگ ہے جو اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے آپ نے سپرنگ کو واپس لگانا ہے چھوٹا جو سائز ہے وہ آپ نے اوپر والی طرف کر دینا ہے جو جو بڑا سائز ہے وہ آپ نے نیچے کرنا ہے سلائی ٹوب کی طرح تو یہاں پر آپ نے اس کو اس طریقے سے آپ نے واپس لگانا ہے چیلنگ تو پھر آپ نے یہاں پر اس کو سلائیڈ کے اندر ڈال دینا ہے جو چھوٹے والا کروس ہے یہ یہاں پر آپ کو ایک مہن بات بتاؤں یہاں پر آپ کو ٹکس نظر آ رہے ہیں یہاں پر ٹکس ہے جو بڑا ٹکس ہے یہاں پر ہے جو چھوٹا ہے تو آپ نے یہاں پر چھوٹا ادھر کرنا ہے اس سائیڈ پر چھوٹا آپ نے اس سائیڈ پر کرنا بڑھا اس سائیڈ پر تو سلائٹو پھر اچھی طریقے بیٹھے گی ورنہ گاڑی کی ریس بلکل خراب ہوئے گی تو بائیک میں آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں ہمارا کام مکمل ہو گیا تو آپ نے ویڈیو ابھی تک دیکھنی گیا ویڈیو کا چھوڑنا رہی ہے میں آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں بائیک تو اکثر بائی کہتے ہیں کہ یار بھائی آپ ویڈیو نا بڑی چھوٹی بناتے ہو تو یار ویڈیو چھوٹی بنانے کا مقصد یہ ہے یار دیکھو نا کہ بھائی کہتے ہیں کہ یار جلدی جلدی ویڈیو کو دیکھتے ہیں جلدی جلدی یار میری بیک بات سنو جب تک آپ کسی چیز کو ٹائم نانا دو گو تو وہ آپ کو نا کوئی تجربہ نہیں ہوگا اس کا ہر کام کو ٹائم دینا پڑتا ہے ہر بات کو سمجھنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے تو میری ویڈیو کہاں کہاں تک دیکھ رہے ہیں پلیز مجھے کمنٹ کرنا تو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دینا تب تک اللہ حافظ پلیز مجھے کمنٹ کرنا